میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سفر کیسے کرنا کب کرنا اور سفر میں کیا پڑھنا اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعیرات کو سفر کرنا پسند فرماتے تھے اور سفر کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کو پسند فرماتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے سفر کے حوالے سے برکت کی دعا فرمائی ہے اسی لئے ایک صحابی رسول جو سامان تجارت روانہ کرتے تو صبح کے وقت روانہ کرتے اور بے پناہ نفع اللہ انہیں عطا فرماتا ہے اس لئے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اب آج ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ سفر کے اندر ہم کو پڑھنا کیا چاہیے اور جو دعا ہم سفر کے اندر پڑھتے ہیں اس دعا کی اہمیت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جب آپ کبھی ہوائی سفر کریں یا خوشکی سفر کریں یعنی زمین پر سفر کریں دریا کا سفر نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جس دعا کی تعلیم فرمائی وَهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اب اسے سمجھیں آپ اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا اب اس زمانے میں تو اونٹ پر سفر ہوتا گھوڑے پر سفر ہوتا ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں ٹرین کا سفر تو تھا نہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اونٹ پر سفر کرنا آسان نہیں ہے اگر اونٹ کی ناک میں نکیل نہ ڈالی جائے تو یہ ضرور تکلیف پہنچائے گا اور اگر اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے تو ایک بچہ بھی اونٹ کے اوپر سفر کر سکتا ہے اس لیے مسئلہ ہے کہ جہاں اونٹ بندے ہوں وہاں پر نماز نہ پڑھو اس لیے کہ یا تو وہ تکلیف پہنچائے گا یا گلازت تمہارے اوپر پھینکے گا ہاں اگر بکریاں کہیں بندی ہوئی ہو تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں گلازت نہ ہو لیکن بکری دور کہیں بندی ہو تو آپ قریب میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ مسکین جانور ہے یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اب وہ اونٹ جو شرارت کے اندر اپنی مثال نہیں رکھتا اب کوئی اونٹ پر سوار ہو تو اب یہ دعا دیکھئے کتنی پیاری ہے سبحان اللہ دی سخر اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس کو مسخر کیا یعنی اگر ہم صرف پیدل چلتے اپنے پیروں کے بل پر تو جتنا سفر ہم کو تیہ کرنا ہے وہ تیہ نہ کرتے اس لیے کہ ہماری رفتار اور اونٹ اور گھوڑے کی رفتار میں فرق ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اونٹ کو ہمارے لئے سواری بنا دیا اب جب اس نے سواری بنا دی اب آج کے دور کے اندر کار لے لیجئے ہوائے جہاز لے لیجئے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لئے یہ سواریاں بنا دی مسخر کر دی اس نے اور پھر اس جملے کے بعد کہ آپ نے جب کہہ دیا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس سواری کو مسخر کر دیا اس کے بعد پڑا جاتا ہے وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ اگر وہ ہمیں ہمارے لئے مسخر نہ کرتا اور ہمارے لئے آسان نہ کرتا تو اس جانور پر قابل پانا یا اس سواری پر قابل پانا مشکل ہو جاتا یہ اس کا کرم ہے کہ سواری پر کنٹرول کی طاقت وہ عطا کرتا ہے منو ٹنو وزن کا ہوائے جہاز لیکن اگر کوئی پائلوٹ یہ تصور کرتا ہو کہ میں اسے اڑا رہا ہو نہیں یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے طاقت عطا فرمائی ہو یہ اس کا قوت تو اس کا کرم ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کنٹرول کا پاور عطا فرمایا قوت عطا فرمائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر ہم پڑتے ہیں وَئِنَّا الٰى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور بے شک ہم پلڈ کر اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں یہ خلاصہ ہے دعائے سفر کا اب اس میں اس جملہ پر بھی توجہ فرمائیں وَئِنَّا الٰ�ِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور بے شک ہم پلڈ کر اپنے رب ہی کی طرف جانے والے ہیں اس کا تذکرہ یہاں کیوں کیا گیا تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ سفر آخرت کو ذہن میں رکھے کہیں بھی سفر کرے تو یہ سوچے کہ یہ سفر تو چند روزہ ہے ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی طرف مجھے سفر کرنا ہے تو جب بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ ہوگی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف دنیا کے سفر کی تیاری نہیں کرے گا وہ آخرت کے سفر کی بھی تیاری کرے گا پھر وہاں کے بارے میں بھی غور کرے گا احادیف مبارکہ میں سفر کی کئی دعائیں آئی ہیں اور خود حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو یہ بھی دعا پڑتے اللہم اِنَّا نَسْحَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَى فَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُ وَتَرْضَى اے میرے اللہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں اس سفر کے اندر نیکی اور تقویٰ کا یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں بہت سارے لوگ ماز اللہ من والک بہت سارے پکنیک سپورٹ پر ہلی سٹیشن پر عیاشی کے لیے سفر کرتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ سے سوال کرو کہ جب بھی تم سفر کرو تو نیکی اور پرہزگاری کے لیے سفر کیا کرو البد و التقویٰ اور نیکی سفر کے اندر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ افراد ہیں تو ان کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی ہے انہیں کچھ نصیحت کرنا یہ بھی نیکی ہے ان کے خرد و نوش کا انتظام کرنا یہ بھی نیکی ہے ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا یہ بھی نیکی ہے آپ سفر میں کسی کو راستہ بتا دیں یہ بھی نیکی ہے سفر میں کوئی بڑا ہے اس کا سامان آپ نے اٹھا دیا یہ بھی نیکی ہے تو اس کا آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مزید ہی میں نیکی کرو اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی نیکی میں گزر جائے تو سفر کرو تب بھی نیکی کی تمنہ کے ساتھ تقوی کی تمنہ کے ساتھ اور یہ بات یاد رکھیں قرآن مقدس میں اللہ عز وجل نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سفر کے لئے نکلو تو اپنا سامان سفر لے کر کے نکلو اور قرآن کہتا ہے بہترین زاد سفر اور بہترین سامان سفر اللہ سے ڈرنا ہے